فائنل کے بعد کیا بولے عرفان کیسے کیا کے کی آر کا گنگان خود ہی سن لیجئے لگا کر دھیان کے کی آر ہے تیار اور ٹھی تیار شروع سے جب آپ اپنی گین بازی کو پکتہ کرنے کے لیے پوری طرح سے جان لگاتے تو پھر آپ کو ریزرٹ ملتا ہے اوکشن میں میٹر سٹارک کو لے کے آئے بہت مہنگے گھرید ہے لیکن جانتے تھے کہ وہ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی پلی اوپس کا وقت آیا ویلیو ایڈ کیا اور فائنل میں بھی وہ جو بال تھا ابھیشیک شرما کو جو بول کیا بھائی صاحب میکچیکل ڈیلیوری اور وہیں پہ اگر آپ کے پاس چھے گین باز ہو جو بکٹ ٹیکر ہو سارے کے سارے آپ چھے گین باز کولکتہ کے نکال ہو ان کے نمبرز آپ کو دیکھیں گے لگاتار ویگٹ چٹکاتے ہیں ہم راجستان رویلز کی بات کرتے کہ ان کے پاس پانچ اچھے گین باز ہیں یہاں پہ تو آپ کو چھے ملیں گے تو بیسٹ جو بولنگ ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کو کب جیداتی ہے ملے باز آپ کو مائچز جیدات ہے لیکن گین بازی یونٹ اگر اچھی ہو تو تو پھر آپ کو ڈروفی ملتی جو کولکتہ کو ملی ہے مبارک ہو کولکتہ ان کے پینس جس طرح سے کرگٹ کھیلیں شویہ سہر کی کپتانی کی پوری تاریف ہوگی قطم گنگویر کی وہاں پہ ماسٹر مائن کی تاریف ہوگی پورے خیمے کی چطرکان بندیت کو بھی وہاں پہ مت بھولیے اور ساتھی میں سنرائز ہیدراباد کی اگر بات کریں تو دیکھئے یہ جو فائنل کی لڑائی تھی اس میں ایک کنسسٹن سولیڈ ٹیم جو کولکتہ تھی اور ایک ڈینجرس ٹیم جو ہیدراباد تھی ان کے بیچ لڑائی تھی بیٹنگ چلی نہیں تو جو ان کی ڈینجرسنس تھی وہ ختم ہو گئے وہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہیدراباد کو اپنا گیم پلان جو دوسرا ہے وہ لے کے آنا ہے جب اگر گیم موم کرتی ہے یا حرکت کرتی ہے آج بھی ان کے پاس وہ گیم پلان تھا نہیں اور اسی وجہ سے وہ رن بنانی پائے اور فائنل میں بہت پیچھے رہے گئے کورگو لڑگو جیت گورے بہت 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 کولکتہ